اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر محمد احسن ملک ہے اور آج میں جس سے بیماری پر بات کر رہا ہوں وہ ہے چکن پاکس کاکڑا باکڑا یہ ڈیزیز ایسی ہے جو ہر بچے کو ایفیکٹ ضرور کرتی ہے آلتو نائٹین نائٹین میں اس کی ویکسین آگئی تھی لیکن پھر بھی ابھی بھی جو بچے ہیں وہ چکن پاکس کا شکار ضرور ہوتے ہیں اب یہ ہوتا کیا ہے چکن پاکس ایک ویرسیلا زوسٹر وائرس کی وجہ سے ہونے والی پیماری ہے جس میں ہمارے پورے جسم پہ دانیں نکل آتے ہیں اس میں سب سے پہلے جسم میں تھکاور بخار اور بھوک نہ لگنا علامات ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی بھی بچے کو جسم میں دردیں ہو رہی ہیں بخار ہو رہا ہے یہ بھوک نہیں لگی تو ان علامات کے وقت سے ہی وہ بچہ کنٹیجیس ہو جاتا ہے اس علامت کے آنے سے دو دن یا ایک دن پہلے سے ہی اس بچے کے اندر وائرس کا اٹیک ہو چکا ہوتا ہے اور وہ کسی بھی شخص کو سمیزنگ سے چھیکنے سے کھانسنے سے سلائیوہ تھوک سے اور کونٹیکٹ سے یہ بیماری پھیلا سکتا ہے تو اٹیجیس ہے یہ بہت زیادہ چھوٹی بیماری ہے ہیلتی ہے اور یہ علامات ظاہر ہونے سے بھی پہلے کی ہے جب جسم میں بخار ہو اور دردیں ہو اور بھوک نہ لگے اس کے تقریباً 48 گھنٹے بعد یا 40 گھنٹے بعد جسم پہ ریشز یعنی دانے بننا شروع ہو جاتے ہیں اب یہ شروع ہوتے ہیں اس طرح کہ جسم پہ لال لال دانے بنتے ہیں اس کے کچھ دن بعد وہ ان دانوں میں پانی پڑ جاتا ہے اور پھر اس کے کچھ دن بعد ان دانوں پہ خرنڈ بننا شروع ہو جاتے ہیں اب کسی بھی وقت وہ دانے جو ہیں وہ کنٹیجیس ہی ہوتے ہیں چاہے وہ ریڈ شکل میں ہو چاہے اس کے اندر فلیوڈ ہو پانی بڑا ہو یا چاہے وہ ابھی سکیبنگ شروع ہوئی ہو جب اس کے اندر پورے کھرنڈ بن جاتے ہیں پورے جسم کے دانوں میں جب کھرنڈ بن جائیں گے تب وہ نون کنٹیجیس ہو جاتا ہے وہ پھر پھیل نہیں سکتے یہ تقریباً 7 سے 14 دن کا پروسس ہے چودہ دن بعد یہ کھرنڈ جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم وہاں شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں اگر ہم ڈائیگنوزس کی بات کریں تشخیص کی بات کریں تو اس کی تشخیص جو ہے وہ کلنیکل ہی ہوتی ہے اگر آپ کے بعد پیشنٹ آئے اور وہ آپ کو کہے مجھے بخار ہو رہا ہے یا میرے جسم میں درد ہے یا مجھے بک نہیں لگتی اور آہستہ آہستہ ریشز جوالب ہونا شروع ہو تو آپ اس بات کا اندازہ لگا لیں کہ ہو سکتا ہے یہ چکن پوکس ہو یہ بچوں میں زیادہ ہوتا ہے اور ایسے لوگ جن کے اندر آہ بچون سے چکن پوکس نہیں ہوا وہ ابھی اس کا شکار کسی بھی وقت ہو سکتا ہے اگر آپ نے اس کی مزید تشخیص کرنی ہے تو جب یہ بیماری ختم ہو جائے آہ تو آپ یا یہ بیماری میٹ سائیکل پر ہو تو آپ خون کے ذریعے ویرسیلا زوسٹر کی انٹی بوڈیز کا ٹیسٹ کروا سکتے ہیں جس سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ آیا کہ یہ چکن پوکس ہے یا کسی اور پیزم کی خارش ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ اس کے علاج پر بات کریں تو علاج میں اس کے ہم انٹی ایچیب خارش کو ریلیو کرنے والے ہم لوشن دیتے ہیں جن میں کیلامائن لوشن آجاتا ہے ویٹیمیل آجاتا ہے ٹرائمین لوشن آجاتا ہے یہ جو لوشن ہیں یہ بچوں کو آپ دانوں پر لگائیں تاکہ اس کو پیشنٹ کو خارش نہ ہو کیونکہ اگر وہ ان خرندک کو خارش کر کے اتارے گا تو وہ تہایات ان کے جسم پر نشان بن جائے خاص طور پر ہماری وہ بچیاں جو ابھی چھوٹی ہیں ان کے لیے والدین بہت پریشان ہوتے ہیں کہ ان کو اگر چکن پاکس ہو گئی اور نشان ہونے کا خدشہ ہے تو ہم کیا لگائیں کہ ان کو خارش نہ ہو اور ان کو نشان نہ ہو تو آپ یہ کیلامین لوشن، ٹرائمین لوشن یا ویٹو نیل جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم سمٹیمیٹک ریلیف کے لیے پینڈال سیرپ یا پینڈال گولی ایڈ کرتے ہیں عمر کے حساب سے ٹھیک ہے اگر آپ اس سے پریونٹ ہونا چاہتے ہیں تو ایسی جگہ جہاں پر لوگ کنٹیجیز بیمارے کا شکار ہوں وہاں پر آپ نہ جائیں ایسے بچے جنگوں کو چکن پاکسوں ان سے دور رہیں اور ویکسینیشن کروائیں بارہ سے پندرہ مہینے کے اندر بچوں کی ویکسینیشن چکن پاکس کی ہوتی ہے اور پھر تین سے چار سال میں ان کی بوسٹر ڈوز لگتی ہے اگر آپ نے کبھی ویکسینیشن نہیں کروائی تو آپ چکن پاکس کی ویکسینیشن کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اگر اس کی کمپلیکیشن پر بات کریں کہ اس کے نقصانات کیا ہیں تو اس کے نقصانات یہ ہیں کہ اگر تو یہ پریگنٹ ومن میں ہو جائے تو یہ بچوں میں پھیل سکتا ہے پریگنٹسی کے دوران ماں سے بچے میں جا سکتا ہے اور بچے کے اندر گروت کم ہوگی چھوٹے سر والے بچے یا پھر آنکھوں کے انفیکشن کے ساتھ پیدا ہونے والے بچے بھی ہو سکتے ہیں اور اگر یہ کمپلیکیشن کسی بڑے میں ہو تو بڑے جب یہ جو پریسیل اگزاستر وائرس ہے یہ انسان کی نرز مجھا کے چھپ جاتا ہے اور پھر عمر کے کسی حصے میں جب ہماری ایمیونٹی کم ہوتی ہے مثال کے طور پر اگر کسی کو خدا نہ خواستہ کینسر ہو گیا ہے یا ایڈز ہو گیا ہے یا عمر جو ہے اس کی فیفٹی فائف پلس ہے جس کی وجہ سے اس کی ایمیونٹی کم ہو گئی ہے تو اس کو یہ دوبارہ کمر پہ ریشیز کر سکتا ہے جس کو ہم شنگلز کہتے ہیں شنگلز پہ میں ایک الہدہ ویڈیو ضرور بناوں گا تاکہ آپ کو بھی وہ کلیر ہو جائے کہ شنگل کیا ہوتا ہے اور اس کا الاج کیا ہے تو یہ کچھ تھا ویڈی سیل آزوسٹر کے بارے میں اور یہ چکن باکس جو ہے اس کا الاج بھی میں نے آپ کو بتا دیا میں امید کرتا ہوں آپ کو چکن باکس کے بارے میں سب سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ اس کو جو ہے دیسی طریقے سے حل کرنے کی کوشش نہ کریں یہ سیلف ریلیوینگ ڈیزیز ہیں خود پر خود ختم ہو جاتی ہے چوہر گنگا پیریڈ ہے اس میں آپ نے سمٹمز کو باز اس کے گریڈ کرنا ہوتا ہے کسی نیم حکیم خطرہ جان کے باز جانے کے ضرور ہے نہیں ڈیسی